اس لئے صلی اللہ صالحین کہا کرتے تھے پانچ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کے اندر یہ صلاحیت آتی ہے کہ اپنے نفس کے عیوب تلاش بھی کرتا ہے اور اس کی اصلاح بھی کرتا ہے نمبر ایک البکاؤ علی الزنوب اس بندے کے دل کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو غلطی ہو یا گناہ پہلے کر چکا ماضی کی کسی غلطی کتائی پر اس سے رونا آتا ہے اکیلے بیٹھے سمجھ لے کہ اس بندے کی اصلاح بہت جلد ہو جائے البکاؤ علی الزنوب اور دوسری بات قاعت علام الغیوب جب اس کا یہ دعیہ دل میں پیدا ہو جائے بہت غلطیاں کر لیے بہت گناہ کر لیے اب مجھے اللہ کی اطاعت کی طرف آ جانا چاہیے جب وہ بروقت نماز پڑھنے کے لیے تڑپتا نظر آئے قرآن کی طرف لپکتا نظر آئے اور ہر نیکی کے کام کے اس کے قدم بھڑتے نظر آئے خوش ہو جانا چاہیے کہ میں اللہ کی قریب جا رہا ہوں اب اللہ عزو جلال مجھے اپنے محبوب لوگوں کی سب بھی شامل کرے گا اور مجھے اپنا تقرب نصیب کرے گا اور تیسری بات وَعَلَّا يَكُونَ لِكُلِّ مَا يَهُوِي رُكُوبِ جو خواہش کہہ رہی ہے اس کو دبانا شروع کر دے نہیں یہ دل کی خواہش ہے قرآن ایسا نہیں کہتا حدیث ایسا نہیں کہتی میں قرآن و حدیث پہ خواہش کو مقدم نہیں کروں گا سمجھ لے وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھا چکا ہے یہ جو بریج اس نے کراس کی ہے کہ میں نے نفس کو راند کے گزرنا ہے میں نے قرآن و سنت کی بالا دستی قائم کرنی ہے سمجھ لو کہ وہ اب کامیابی کے بالکل قریب ہیں اور چوتھا کام یہ ہے وَإِصْلَاحُ الْعِيُوبِ ساتھ ساتھ جو اس نے ایک لس بنائی ہے کہ یہ یہ میرے نفس کے عیب ہیں ایک ایک عیب کی اصلاح کرنی شروع کر دیں اور پانچ بھی بات یہ ہے وَجَلَعُ الْرَّيْنِ مِنَ الْقُلُوبِ جو دبیز پردے دل پہ گناہوں کی وجہ سے آ جاتے ہیں دل سیاہ ہو جاتا ہے اس سیاہی مائل دل کو صاف شفاف اور سفید بنانے کے لیے خوبصورت وضو کرتا ہے دو رکھتے پڑتا ہے سچی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے ادھر فرشتوں کو اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے فرشتوں عَلِمْ عَبْدِ أَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَغْفِرُ الظُّنُونَ آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا گوا رہنا میرے فرشتوں عَبْدِ عَبْدِ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غُفِرَ لَكْ اور میرے بندے جو بھی تُنہیں کیا جاؤ میں فرشتوں کو گوا بنا کے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا